اسلام علیکم نمشکار سسوی اکال ان گوڈ ایوننگ میں ہوں اردو قاسمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں بیجا فرائے جی ہاں بیجا فرائے کے اپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم چلیں اپنی نیوز کی طرف آپ سب سے ریکویسٹ ایک ہے جس جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ساست بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں گے تو جی جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے گی آپ کو فوراں دی نوٹیفکیشن بھی مل جائے گا بات کریں گے جی ظاہر ہے کہ ہندوستان پاکستان کی بات تو کریں گے ہی اور جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ باقی دنیا کی بھی بات ہم کریں گے لیکن سب سے پہلے ہندوستان کی بات اگر کریں تو جی اپریل میں یعنی نیکچ من سے جو ہے وہ الیکشنز آ رہے ہیں اور بتایا یہی گیا ہے کہ جی تقریباً نائنٹین اپریل سے ہندوستان میں الیکشنز ہیں اور جو کہ تقریباً فورت جون تک چلیں گے جی اپریل سے جون تک الیکشنز چلنے والے ہیں بھارت میں اور کہا یہی جا رہا ہے کہ تف کمپٹیشن ہے لیکن پھر بھی آئیں گے تو موڈی جی یہ بات بھی کی جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی طرح کا الیکشن تو ہوتا نہیں ہے بھارت میں کہ ہم یہ کہیں کہ جی اب الیکشنز جو ہیں وہ پہلے سے ہی ریزلٹ آ جاتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون پرائم منسٹر ہے اور کون پریزیڈنٹ ہے اور کون کیا ہے یہ چیزیں بارال بھارت میں نہیں ہوتی ہیں بارال بھارت میں بقاعدہ پروپر طریقے سے ووٹنگ ہوتی ہے اور ووٹس کے بعد ہی لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ جی آخر الیکشن کون جیتا ہے بارال کمپوٹیشن تو ہوتا ہے اور شاید مزہ بھی اسی میں آتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے تھوڑا مقابلہ کرے اور اس کے بعد دیکھے کہ کون بہتر کام کر رہے ہیں ظاہر ہے پبلک نے ہی سلک کرنا ہے تو پبلک ہی بتائے گی کہ موڈی جی کی پرفارمنس کیسی رہی ویسے تو جب پاکستان سے بیٹھ کے ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں چاہے وہ چندریان ہو چاہے وہ دوسرے کام ہو چاہے فائننس ہو چاہے اکانومی ہو یا فورن پالیسی ہو اور چیز میں ہی بھارت نے کافی امپروف کیا ہے اور کافی اچھا جا رہا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ موڈی جی کو جو ہے ان کی پبلک یقیناً سلیکٹ کرے گی لیکن کہہ اپوزیشن کا کہنا کچھ اور ہے اور اپوزیشن تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہے جی راہل گاندی جی تو ہیں ہی ان کو تو پاکستان میں سب ہی جانتے ہیں راہل گاندی کو لیکن اس کے علاوہ بھی کئی پارٹیز دوسری بھی ہیں جو کہ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ موڈی جی کو ہرا سکیں اور موڈی جی کی جگہ ان کی پارٹی جو ہے وہ پاور میں آئے مگر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے بارال اس پہ بھی ہماری نظر بنی رہے گی اور الیکشن کے اوپر بھی ہم لوگ جو ہے وہ بات کرتے رہیں گے جیسے ہی الیکشن شروع ہوں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کے اور بھی نیوز لے کر آپ کے پاس آتے رہیں گے ہم آتے ہیں جی پاکستان میں ہو جانے والے ہو چکے ہوئے الیکشن کی طرف اور جی پرائیم منسٹر بن چکے ہیں شہبہ شریف صاحب پریزیڈن بن گئے ہیں حاصف علی زرداری اور جی پرائیم منسٹر شہبہ شریف صاحب گئے ہیں جی اچکیو میں انہوں نے ملاقات کی آرمی چیف کے ساتھ شہبہ شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے بھی کچھ لوگ گئے یعنی کہ ان کی جو کیابنٹ ہے اس کے بھی کچھ لوگ گئے اور جی اچکیو میں انہوں نے ملاقات کی ہے آرمی چیف سے اور انہوں نے ملاقات کر کے آرمی چیف سے پوچھا جی تو سی ٹھیک ہو خیریت سے ہو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور بتانا تو جی آپ ملکل کہا یہی جا رہا ہے کہ جی آرمی چیف سے ملاقات کی ہے شہبہ شریف صاحب نے اور ان سے پوچھا ہے کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا مطلب یہ کہ کمالی ہو گیا اس کو کہتے ہیں جی چمتکار یا پھر اس کو کہتے ہیں جی کل جگ ہو گیا کل جگ جیاں کے یعنی کہ آرمی چیف سے پوچھا جا رہا ہے اور پوچھ بھی کون رہے ہیں ہمارے شہبہ شریف صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کچھ چیز کی ضرورت ہو تو بتانا لیکن خیر کوئی بات نہیں آہ بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں بات ہم کریں گے ایک بار پھر پاکستان کی جی آپ پولیو کا دوسرا کیس پلوچستان سے ہی پھر نکلا ہے اب یہ وہ کیسز ہیں جو کی شاید ریپورٹ ہوئے ہیں ورنہ کئی کیسز اور ہوں گے جو ریپورٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے پاکستان میں برا حال ہے لوگوں کا اور کئی لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی حالکہ ہیلتھ ورکرز جاتے ہیں وہاں پہ پولیو ورکرز بھی جاتے ہیں پھر بھی لوگ اپنے بچوں کو پولیو کے ڈراؤپس جو ہیں وہ پلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس میں کئی طرح کی باتیں کی جاتی ہیں ہمارے مول مولوی یا ملہ مافیا نے یہ بھی پھیلا رکھا ہے کہ جو بچے پولیو ڈراؤپس لیتے ہیں جب وہ بڑے ہوں گے ان کی شادی آنگی تو وہ جی بچے بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں گے اور اس قسم کی باتیں بھی کی جاتی جس سے لوگ انہیں ڈر کے خوف کے مارے جو چھوٹے علاقے ہیں جس میں کے پی کے بھی شامل ہے اور جس میں مولوچستان بھی ہے اور سندھ کے بھی کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو پولیو ڈراؤپس نہیں پلاتے اور اسی ڈر خوف کی وجہ سے نہیں پلاتے جو ایک عجیب قسم کی بات جو ہے لوگوں نے دماغ میں ڈال دی گئی ہے اس کی وجہ سے کئی بچے جو ہیں وہ پیرلائز ہو جاتے ہیں بچوں کی ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پولیو میں جس طرح کی سمٹمز پھائی جاتے ہیں تو ان کو اس ساری پرابلم سے ان بچوں کو نکلنا پڑتا ہے اور یہ یقیناً ان کے ماں باپ کی ہی گلتی ہے جو اپنے بچوں کو ٹائم سے پولیو ڈراؤپس نہیں دیتے پاکستان کے علاوہ شاید ایک یا دو کنٹریز یایسی رہ گئی ہیں جہاں پہ پولیو کے ابھی تک یہ وائرس جا ہے وہ ختم نہیں کیا گیا اور اس میں یقیناً ان کے پیرنٹس کا اور ان کے اس تربیت کا یا اس چیز کا ضرور آتے جس میں وہ غلط تعلیم لے کر اور بچوں کو اپنے اس چیز سے بچا نہیں پا رہے یا بچانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہم آگے بڑھیں جہاں آپ کو دانیں کہ جی تئیس مارچ آنے والا ہے چائنہ کی فوج کا پاکستان کے قومی دن کے فوجی پریڈ میں شرکت کرنے کا اعلان جی ہاں آہ 23rd مارچ کو جو فوجی پریڈ ہوگی ہمارے ہاں اس میں جی کہا یہ جا رہا ہے کہ چائنہ کے فوجی بھی شامل ہوں گے اور چائنہ کی فوج بھی جو ہے پاکستان آئے گی اور اس پریڈ میں حصہ لے گی چلیں اچھی بات ہے پاکستان میں جب اس قسم کی کوئی ایونٹ آتا ہے تو کئی کنٹریز کی طرف سے لوگ آتے ہیں ہمیں کہلے ہر کنٹری میں ہی شاید آتے ہوں گے لیکن بہرحال چائنہ کی فوج اس بار پاکستان آئے گی اور 23rd مارچ میں حصہ لے گی ہم بات کریں گے ایک بار پھر پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کی یاسمین راشید اور سنم جاوید کو سینٹ کا الیکشن لڑوانے کی تیاری کی جاری ہے یعنی کہ دونوں سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گی اب یہ حصہ لے تو لیں گی لیکن اس کے بعد جتنی ہے یا نہیں خیر یہ تو وقت ہی بتائے گا خیر یاسمین راشید صاحبہ تو پہلے بھی پولیٹیشن رہی ہیں اور کافی مشہور ہیں اور جیل بھی جا چکی ہیں خان صاحب کے ساتھ ہے جیل تو حسانم جاوید بھی گئی ہے لیکن خیر حسانم جاوید ایز ای پولیٹیشن اتنی فیمس نہیں ہے جتنا کہ وہ عمران خان کے سپورٹ میں اور عمران خان کے لیے نعرے بارے لگاتے ہوئے اس کے بعد نائنٹھ میں کو جو کچھ ہوا تھا اس میں ان کو اریسٹ کیا گیا تھا خیر وہ باہر آ چکی ہیں لیکن کہا یہ ہی رہی ہے کہ سانٹ ایلیکشن کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو رکھا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ دونوں جیت پاتی ہیں یا نہیں پاکستان میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پولیوکار دوسرا کیس جو ہے وہ بھی ریپورٹ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بچن صاحب کی ذرا بات کر لیتے ہیں جی آمیتہ بچن صاحب کو کون نہیں جانتا ہمارے علاقے کے ہیں جی آمیتہ بچن صاحب کو کون اب ان کی طبیعت کافی بہتر ہے اور اب وہ پہلے سے بیٹر فیل کر رہے ہیں سی لیے ان کو گھر پر شفٹ کر دیا گیا ہماری طرف سے بہت ساری دعائیں اور بیسٹ ویشز بچن صاحب کے لیے ہمارے تو بہت ہی فیورٹ ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی ان کی طبیعت جو ہے وہ اور مزید بہتر ہو جائے گی بات کریں گے ایک بار پھر پاکستان کی اور سعودی عرب کی جیاں اب جی سعودی عرب نے کی طرف سے سلمان محمد بن سلمان جو ہے ایم بی ایس نے جو ہے وہ آہ کانٹیک کیا ہے ٹیلی فون کیا ہے جی بلکل شہباز شریف صاحب کو اور ان کو دعوت دیئے کہ وہ سعودی عرب کا وزٹ کرے جی اور آہ میں امید ہے کہ جا کر جو ہے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے مانگنے کی عادت نہیں لیکن میں مانگنے نہیں آیا ہوں اس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نہیں کریں گے لیکن بارال شہباز شریف صاحب کو بلائے گیا ہے اور دعوت دی گئی ہے ایم بی ایس کی طرف سے سعودی عربانے کی پاکستان میں اکانومی کا تو برا حال ہے آپ سب جانتے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے بھی ڈیلیگیشن آیا ہے اور ایک بار پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ کافی سٹرکٹ قسم کی کنڈیشنز آئی ایم ایف کی جو پاکستان کو پوری کرنی ہوں گی ورنہ پیسے نہیں ملیں گے اور پاکستان میں ایٹی ایمز کا یہ حال ہے یہ مشین آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹی ایم مشین جو ہے اس کا حال آپ دیکھی رہے کہ کیا ہے لیکن بارک یہ بھی پاکستان میں ہی ہوتا ہے اور اس طرح کے تالے لگا کے ایٹی ایم مشین جو ہے آپ کو شاید صرف پاکستان میں ہی ملے گی دنیا کے کسی اور کنٹری میں آپ کو یہ سہولت نہیں ملے گی بات ہم کریں گے ایک بار پھر پاکستان کی بنگلہ دیش اور بھارت کی جیاں جو انٹرنیشنل پاورٹی انڈیکس آیا اس میں جو بھارت کا نمبر ہے وہ جی 63 بتایا جا رہا ہے بنگلہ دیش 62 پر ہے اور پاکستان 52 پر ہے جی ہاں یعنی کہ پاکستان کی حالت جو ہے وہ اس وقت بنگلہ دیش سے بھی خراب ہے لیکن خیر ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اب اس کو یہ جھٹلا بھی نہیں سکتے اس کو ریجیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کی یہ حالت ہے ایکانوی جی کافی خراب ہے اور پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنے اپنی نخروں میں اپنے اپنے جو ان کو آکے اپنے فائدے اٹھانے ہوتے ہیں اس میں لگ رہے ہیں جی ہاں کوئی ہیلیکوپٹر استعمال کر رہا ہے تو کبھی کہا جا رہے کہ جی تین کروڑ کے ٹائر جو ہیں گاڑی کے وہ چینج کروائی جائیں اور اس وقت کسی کو کچھ خیال نہیں آ رہا ہونہا پہلے جب عمران خان صاحب ہیلیکوپٹر میں پیرا کرتے تھے تو یہی پی ایم ایلین تھی اور یہی پیپلز پارٹی تھی جو بہت شور مچاتی تھی اور بڑا افسوس کرتے جی ایک غریب کانٹری جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہاں پہ منسٹرز جو ہیں وہ ہیلیکوپٹر میں گھوم رہے ہیں اب اس وقت بھی منسٹر ہیلیکوپٹر میں گھوم رہے ہیں مریم نواز جو کہ چیف منسٹر ہے وہ اب ہیلیکوپٹر استعمال کر رہی ہیں اور ساتھ ہی ان کی گاڑی کے بھی تقریباً تین کروڑ کے ٹائر جو ہیں وہ چینج کروانے کی بات کی جاری ہے اور اگر وہ تو ہو ہی جائیں گے لیکن بارال دیکھتے ہیں کہ اس میں کہاں تک یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فضول خجی نہیں کریں گے ہم شوشہ نہیں کریں گے ہم دکھاوا نہیں کریں گے اس observed کی بات کریں گے وزیرستان کی جی ہے وزیرستان میں جو ٹرر اٹیک ہوا ہے اس میں تقریباً سات فوجی حلاق ہوا یعنی ساتھ فوجیوں کی جانیں گئی ہیں اور الاب لگ جانتے ہیں کہ وزیرستان میںuffyز وزیرستان میں ہماری اس کی سم کی اٹیکس جو ہیں وہ چل رہے ہیں ٹررسٹ اور ساتھ یہاں پہ جو فورسز ہیں پاکستان کی طرف سے وہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن اکثر ہی ہوتا ہے کہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے سائٹ پہ بھی لوگوں کا نقصان ہی ہوتا ہے اور ان کو پروپر طریقے سے روک نہیں پا رہے ہیں اب روک نہیں پا رہے ہیں یا روکنا نہیں چاہ رہے ہیں یہ دو الگ الگ کوششنز ہیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں بہت سے لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ شاید پاکستان کی طرف سے روکنے کی کوشش زیادہ نہیں کی جاری ہے اس کے بجائے یہ انگامہ ہونے دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ترہاں ترہاں کے آپ لوگوں سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کے وہاں پر اخروٹ کے اور کئی دوسری طرح کے جو ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں اس کے باغ ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ بھائی لوگ کا قبضہ بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے بھائی لوگ کا قبضہ بتایا جاتا ہے اور کہاں یہ جاتا ہے کہ جی ایسی وجہ سے یہ انگامے کو ختم نہیں ہونے دیتے کہ جن کی زمینیں ہیں ان لوگوں کو کہیں دور بھی دیا ہے کہ جی یہاں پہ تو بڑا انگام ہے تو آپ کی زمینوں کو آپ دیکھ بھال نہیں کر سکتے ہم کر رہے ہیں تو ہم جب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ پیسہ بھی ہم ہی لے رہے ہیں مگر خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے اور میں پہلے بھی کر چکی ہوں آپ لوگوں نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے لیکن خیر میں اس کو پھر دوبارہ کروں گی اور صرف سولو اسی کے اوپر بناؤں گی کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہاں پہ نورت وزرستان میں حالت کیا ہے اور کیوں ہے یہ یہ وجہ بھی ایک ہونی چاہیے یہ بات بھی ایک ہونی چاہیے کہ آخر یہ حالت کیوں ہے زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے ایک دو لوگوں سے اور انہوں نے مجھے یہی بتایا ہے کہ جی وہاں پر کیوں کہ کئی طرح کے باغات ہیں افروٹ وغیرہ کے اور دوسرے ڈرائی فروٹس کے اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور ان کو یہ جو ہنگامہ ہوتا ہے اس سے جو مین لوگ ہیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے وہاں سے کے لیے آپ حج جائی آپ کی جان کو خطرہ ہے یہ ہوئے کر کے اور دوسرے لوگوں نے ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا ہے اور اب اس زمین کو چھوڑنا نہ پڑے اس وجہ سے وہاں پہ اس قسم کے اٹیکس اور یہ سب کچھ ہر کچھ دن کے بعد چلتے رہتے ہیں اور اس کو زیادہ صحیح طریقے سے روکنے کی کوشش نہیں کی جاتی اس لیے کہ اگر وہاں پر امن ہو گیا اور وہاں پہ یہ اٹیکس بند ہو گئے تو پھر وہ زمینیں جس کے اوپر قبضہ کا رکھا ہے وہ واپس کرنی پڑیں گی اور وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے وارال یہ ایک ناریٹیو ہے یہ ایک بات ہے یا یہ ایک کہہ لیجئے کہ سیریس قسم کی سٹوری ہے جو کہ وہاں کے لوکلز نے مجھے بتائی ہے اور میں یقیناً اس کے اوپر خیر ایک شبہ نے پہلے بھی کیا تھا لیکن میں دوبارہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی ہم بڑھتے ہیں آگے یہاں پر بھی جی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آرمی چیف دکھائی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ہمارے جیاں پرائم منسٹر صاحب آہ وزیر اعظم شبہ شریف کا وزراء کے ہمراہ یعنی منسٹر کے ہمراہ جی ایچ کیو کا وزٹ کیا انہوں نے حکومت مسئلہ فواج کے آفشنل تیاری کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل فراہم کرے گی جی ہاں بہت جو میں نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ آہ شبہ شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے جی ایچ کیو میں اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم ہر طرح کی فیسلیٹیز جو ہیں وہ پروائٹ کریں گے پوجھ کو ظاہر ہے وہ تو خیر ہے گھر گورنٹ کا کام ہوتا ہے اور شبہ شریف صاحب نے بہرحال شبہ شریف صاحب ایسے ہی بہت کلوس سمجھے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے وہ کھلن کھلا کہتے بھی ہیں کہ ہاں جی میں تو ان کا ہی بندہ ہوں اور پھر ظاہر ہیں انہوں نے جا کر یہ بات کی ہے چلے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز ایک دن ہیلیکوپٹر سے آفیس آئی ہے اس کا خرچہ پچاس روپے فی کلومیٹر سے بھی کام ہے اب یہ جی کہنا ہے پنجاب کی انفارمیشن منسٹر عزمہ بخاری صاحبہ کا کہ جی پچاس روپے سے بھی کم کلومیٹر جو ہے وہ پر کلومیٹر ہے یہ ہیلیکوپٹر چلتا ہے مجھے نہیں پتا کہ میں تو کبھی ہیلیکوپٹر میں بیٹی نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بھی آتا ہے چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ نواز شریف کی فیملی ہو یا پھر زرداری صاحب کی ہارے یہی بتاتا ہے کہ جی ہیلیکوپٹر تو بہت ہی سستہ بھی ہے تو پورے پاکستان سے ریکویسٹ کروں گی کہ جی ٹرافک جیم بہت زیادہ ہوتا ہے آپ لوگ جم نکلتے ہیں سب اپنی گاڑیاں لے کے کبھی بچوں کو ڈروپ کرنے کے لیے تو کبھی آفیس جانے کے لیے اور کبھی اپنے کسی اور کام سے کبھی شاپنگ کے لیے یا کچھ بھی یا دوستوں سے ملنے کے لیے تو ٹرافک بہت زیادہ ملتی ہے رستے میں ہمیں بہت ٹائم لگ جاتا ہے سارے پاکستانیوں کو کہیں بھی پہنچنا ہو کسی بھی سٹی میں آپ نے کہیں جانا ہو تو کم سے کم ایک سے ڈیڑھ سے دو گھنٹے تو لگی جاتے ہیں تو ایسا کیوں نہ کریں کہ سب لوگ اپنی گاڑیاں بیچ کے ہیلیکوپٹر خرید لیں بکوز ہیلیکوپٹر کی رائٹ جو ہے مجھے لگ رہے بہت سستی ہے عمران خان کے لوگ آئے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے پچاس روپے فی کلومیٹر چل رہی ہے اور اب یہ جو پی ایم لین کی آئی ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی کوئی خاص بات نہیں ہے اگر مریم نواز ہیلیکوپٹر سے جاتی ہے کیونکہ ہیلیکوپٹر بہت ہی سست ہے یعنی اتنے کم پیسے تو شاید کسی رکشہ سے نہیں چلتے جس نے کہ اس سے زیادہ پیسے تو میرے کہلے کہ وہ بسندی لے لیتی تھی دھندوں کے ساتھ جب چھوڑنے کے لیے جاتی تھی وہ آپ کو یاد ہے نا شولے میں وہ کہتی تھی چلو دھندوں تجیہ چل دھندوں تو بالکل میجے لگتا ہے کہ دھندوں بھی اس سے زیادہ ہی چارج کرتی تھی جو یہ ہیلیکوپٹر کا بتا رہی ہے مگر میرا یہی کہنا ہے کہ پاکستانیوں سے خاص طور پر کہ جی آپ جس کے پاس گاڑی ہے موٹر بائیک ہے یا سائیکل ہے کچھ بھی ہے وہ سب کچھ بیچ بچ کے آپ لوگ لے لیجئے ہیلیکوپٹر اور اتنا سستہ اتنی سستی رائیڈ آپ کو بھلا کام ملے گی صرف اور صرف پاکستان میں کیونکہ یہ الباکستان میں ہی یہ سب کچھ کسیبر ہے واقعی کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا دیکھا ہم نے بہرحال ہم بڑھتے ہیں آگے اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں جی ہاں خیبر پختون خواہ یعنی کے پی کے میں سینٹ کے جو الیکشنز ہیں اس کے لیے جو اس کے لیے لوگ جو ہیں یعنی کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اپنے لوگ فائنل کر لیے ہیں اور پی ٹی آئی نے اپنے جو کینڈیٹس ہیں وہ آناؤنس کر دی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ سینٹ میں پی ٹی آئی کے کتنے لوگ آتے ہیں کتنے کامیاب ہوتے ہیں ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے اس لیے کہ اس وقت عمران خان صاحب کا حل کافی خراب ہے عمران خان کی پارٹی کا بھی حل کافی جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ تنی اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے سب لوگ ان کے پیچھے ہی پڑے ہوئے لیکن بارال اب ہم آپ کو اپ ڈیٹ تو ہم آپ کو بالکل ڈیفنیٹلی کرتے ہی رہیں گے بات کریں گے جی چودری پرویز الائی صاحب کی جیاں وہ بائی الیکشن میں حصہ لینے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور چودری پرویز الائی جو ہے وہ اب ایک بار پھر اکٹیو ہو گئے ہیں پولیٹکس میں یہ اور بات ہے کہ ان کے بیٹے جو سپین بھاگے ہوئے تھے وہ ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں بات کریں گے ہم اپنے دوست سطور کی جیاں سطور صاحب کی جو ہے وہ زمانت منظور ہو گئی آج آج شکر سے سطور اپنے گھر پہنچ گیا ان کی مدر نے بھی جو ہے وہ ویڈیو پیغام دیا تھا اور اس میں انہوں نے جو چیف جسٹس ہے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی سولہ دن سے انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا ہے وہ کس حال میں ہے وہ کافی پریشان نے اور اس کے بعد جی اب یہ ہوا ہے کہ سولہ دن کے بعد جو ہے وہ اسطور ان کی زمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے اور اسطور کو آج رہا کر دیا گیا ہے I'm sure کہ اب ازد خیریت سے رہیں گے اپنے گھر پہ رہیں گے اپنے پیرنٹس کے پاس رہیں گے جو ان کے لئے بہت پریشان تھے دوست بھی گھر بہت پریشان تھے ان کے لئے دعائیں بھی کر رہے تھے اور ان کی ہر پیشی کے اوپر جب بھی عدالت انہیں بلاتی تھی تو ان کے دوست بھی وہاں پر یقینہ نہ پہنچا کرتے تھے جو ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے تھے ماتیولا جان صاحب اور کئی دوسرے لوگ پہنچے اور لیکن پاکستان میں بارال میڈیا کو تھوڑا نہیں کافی زیادہ کنٹرول کیا جاتا ہے اور کوئی بھی بات کی جائے تو اس کے اوپر طرح طرح کی جو ہے وہ پابندیاں بھی لگائی جاتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو جنرلسٹ ہیں بلکل وہ بھی بات کرنا نہیں چھوڑتے وہ بھی حمت رکھتے ہیں اور اس سب کے لیے ہم تمام جنرلسٹ کو جتنے بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ اتنی میند سے اور اتنی امانداری کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنی جان کی فکر کریں یا اپنی فکر کریں کہ جی کہ یہ ہمارے اس نہ ہو جائے وہ یہ ایسا نہ ہو جائے وہ ایسا نہ ہو جائے اس کے بجائے ہمارے سارے ہی دوست جو ہیں وہ بہت امانداری سے کام کرتے ہیں اور بہت بہادری سے کام کرتے ہیں تب ہی خیر اس طرح کی چیزیں بھی کبھی کبھی فیس کرنی پڑ جاتی ہیں یہاں سے ہم چلتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ساتھ ساتھ بیسے میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں جی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا بولا مجھ سے زیادہ جا رہا نہیں ہے آج یہ پانچمہ روزہ ہے اور آپ کو پتا ہے روزے میں سارا کھایا پیا کچھ ہوتا نہیں ہے اور بولنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے نیکس ویڈیو جو بنے گی وہ افتاری کے بعد جی آپ پکوڑے کھانے کے بعد آپ کو تو پتہ میں پکوڑے بہت شوق سے کھاتی ہوں تو جی آپ جو نیکس ویڈیو بنے گی وہ پکوڑے کھانے کے بعد بنے گی تو پھر شاید میری آواز جو ہے وہ اچھی نکلے یہاں سے میں چلتی ہوں ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور اپنا بہت خیال رکھئے تینکیو